بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کی آل چال ہے امید ہے ایسا آپ دوست خریر سے ہوں گے آج ایک اور بہت خوبصورت سا ڈیزین لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں آذر ہوں اچھا فرینڈز ہم نے عام روٹین میں خرچہ پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اس کی جو یہ میرمینٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنی ہے اس طرح سے آپ نے کارنر جو ہے نا وہ پریس نہیں کرنے یہ دیکھیں فرینڈز اس طرح سے اس طرح سے ہم نے کٹائی کرنی ہے بالکل جو آپ نے لین لگائی ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ کپڑے کی کٹائی کرنی ہے یہ دیکھیں اب اس کی میرمینٹ کی بات کرتے ہیں یہ ادھر سے لمبائی کی طرف سے ڈیڑھ انچ میں نے نشان لگایا اور چڑائی کی طرف سے میں نے اس کو ایک انچ کے قریب نشان لگایا اور فرانٹ پٹی کا جو نیچے سے میں نے ایک سوٹر چڑائی کی طرف سے اور لمبائی کی طرف سے میں نے ڈیڑھ انچ کا نشان لگایا اس کو آپس میں کراس کر لیا اسی طرح سے بین کا بھی چڑائی کی طرف سے ایک سوٹر اور جو لمبائی ہے اس کی طرف سے تقریباً ڈیڑھ سوٹر سے ڈیڑھ انچ سے ایک سوٹر کام لگایا اس کے بعد فرینڈز آپ نے اس طریقے سے یہ تو بین کا اوپر والا کپڑا چھانٹ لیا اور بعد میں یہ دیکھیں فرینڈز کوشش کرنی ہے کہ جدر ہماری لین لگی ہے نا دوسری سیٹ اس لین سے تھوڑا سا ہوا بار کپڑا آپ نے آگے کی طرف کٹنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز پٹی کو بھی کٹائی کر لیں اسی طریقے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت اور یونیک سا ڈیزائن ہمارا بنے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں فرینڈز میں نے کپڑا لیا ہے چورو سٹیپ اور اس طریقے سے آپ نے راک کر اس کو سلائی لگانی ہے اوپر سیدھی سیٹ پر آپ نے اس طریقے سے سلائی لگانی ہے کوشش کریں کہ کپڑا تھوڑا سا اضافی لے لیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہ بنے کیونکہ اگر کپڑا اضافی ہوگا تو وہ کٹائی ہو جاتا ہے لیکن اگر چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ بنتا ہے پھر آپ دوسرا اس کو پہلے انپک کریں گے اور بعد میں اس کو دوبارہ کپڑا ٹیش کریں گے اس لئے کوشش کریں کہ میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ پہلے سے اضافی تھوڑا سا کپڑا لے لوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ مسئلہ نہ بنے اس طریقے سے آپ نے اس کو سیدھی سیڈ پر کپڑے کو رکھنا ہے اور اس طریقے سے بلکل ایج پر آپ نے سلائی لگانی ہے جسٹ اتنا ایج دینا ہے کہ آپ کی جو کپڑا ہے وہ سلائی سے نکلے بھی نہ اور اٹیچ بھی ہو جائے اس کے ساتھ یہ دیکھیں فرینڈز سیم ایز بین پٹی اور کاف پر ہم نے آج کا ڈیزائن بلایا ہے تو چینوں چیزوں پر آپ نے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنا کپڑا اٹیچ بھی کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل ایج کے اوپر میں سلائی لگا رہا ہوں آپ نے بھی سیم ایزی طریقے کے تحت دوسرا کپڑا لگانا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا بین کا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کر لیا پریس یہ پریس کرنے کے بعد اس کی شیپ آگی اس طرح کی یہ دیکھیں یہ فالتو کپڑا اب ہم اس کی کٹھائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز تمام کی تمام جو ہمارا خرچہ ہے اس کی میں نے کٹھائی کر لیا یہ دیکھیں اب اس کے بعد فرینڈز میں نے جو تھریڈ یوز کرنا ہے وہ اسی کپڑے کے ساتھ جو ہمارا ریشمی داگا ہوتا ہے نا اس کو یوز کیا ہے فرقی پر ڈبل کر کے میں نے چڑھایا ہے یہ دیکھیں دو جو تھریڈ ہے نا وہ ہم نے کٹھے جو ہے نا فرقی پر چڑھائے ہیں اور اوپر میں داگا یوز کروں گا بلیک اٹینشن آپ نے اوپر سے تھوڑی سی ٹائٹ کرنی ہے تاکہ ہماری صفائی جو ہے نا وہ نیچے جائے کیونکہ ہم نے الٹی سیڈ پر یہ ڈیزائن بنانا ہے الٹی سیڈ سے خرچے کی الٹی سیڈ سے ہم نے یہ ڈیزائن بنانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں پہلے راف کپڑا لیں فرینڈز اس کے اوپر اپنا ٹانکا جو ہے نا وہ نکال کر چیک کریں کوئی مسلن ٹانکا اگر لوز ہے تو اس کو ٹائٹ کر لیں صفائی جو ہے نا وہ آپ نے مکمل طور پر نیچے لے جانی ہے یہ تاکہ ہمارا جو بلیک والا کام وہ بلیک والا داگا جو ہے نا وہ نیچے نظر آئے اور یہ جو ہماری تریچویں ہم نے لین لگائی ہے نا اس کے سنٹر سے آپ نے شروع کرنا ہے یہ دیکھیں پرینٹس اس طریقے سے پیر کی آپ نے سلائی لگانی ہے مکمل خرچے پر اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے پیر کی سلائی آپ نے لگانی ہے جیس دیکھیں پرینٹس میں اس کو پیر کی سلائی لگا رہا ہوں سیم از آپ نے بھی اسی طریقے کے تحت اس کو پیر کی سلائی لگا لینی ہے دیکھیں پرینٹس یہ سنٹر میں آ کر آپ نے نکال لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا داگا ہے تریڈ ہے اس کو الٹی سیڈ پر لے آنا ہے اور اس کو ادھر گرا لگا دینی ہے گرا فرینٹس آپ نے اچھے طریقے سے لگانی ہے اور اس کے بعد فرینٹس یہ دیکھیں میں آگے جو ہمارا سیرہ ہے بین کا اس سے اس کو تقریباً اڈائی انچی کے قریب نشان لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اڈائی انچی کے قریب آپ نے نشان لگانا ہے اور اس نشان سے آپ نے پیر کی سلائی لگاتے ہوئے دوسری طرف جو آپ نے نشان اڈائی انچی کے اوپر لگایا ہے اس نشان تک لے کر جانا ہے یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے پھر سلائی ختم کر دینی ہے اور یہ جو تھریڈ ہے ان کو بلٹی سیڈ پر لے آنا ہے اور اس کو ادھر گرا لگا دینی ہے یہ اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا آج کا ڈیزائن بنانا ہے یہ ایک اور کف پر بھی آپ کو بنا کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے یہ دیکھیں فرینڈز میں سنٹس سے یوز کر رہا ہوں اور اس کو میں پیر کی سلائی لگا ہوں گا یہ دیکھیں فرینڈز سیم ایز اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ آج کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں ڈیزائن ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت کام وقت میں بننے والا ڈیزائن ہے انشاءاللہ آپ دوستوں کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اگر ڈیزائن پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں فرینڈز اور جو دوست چینل پر نئے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں یہ ہمارے کاف ریڈی ہو گیا اب اسی طریقے کے تحت میں نے فرانٹ پٹی بھی نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اب باری آتی ہے تمام خرچے پر جو آپ نے پیچھے کی طرف دھاگے نکالے ہیں ان کو گیرہ لگانے کی تو فرینڈز کوشش کیا کریں کہ گیرہ بہت اچھے طریقے سے لگائیں گانٹ جو ہوتی ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ اگر ایک دو دولائی کے بعد آپ کا دھاگہ جو ہے وہ ادھر سے نکلے یہ کیا کریں ایک آدھے سیکنڈ کا کام ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں فرینڈز اچھے طریقے سے کریں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا باعث نہ بنیں یہ دیکھے فرینڈز میں نے بہت اچھے طریقے سے اس کی جو ہے گیرہ لگائی ہے سیم ایز آپ نے بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ڈیزائن بہت خوبصورت طریقے سے بنے گا یہ دیکھے فرینڈز یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے میرا تمام کا تمام خرچہ جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اب میں تھریڈ یوز کرنے لگا ہوں دو ایک ریڈ اور ایک بلیک یہ جو آم سلائی والا ہمارا دھاگہ ہوتا ہے وہ یوز کر رہا ہوں دونوں سادی نلکی ہیں اور جیسے ہم بٹنوں کے لیے دھاگہ ڈالتے ہیں سوئی میں اسی طرح سے میں نے دھاگہ ڈالا ہے اب ادھر ہم نے تھوڑی سی پتی ٹیپ بنانا ہے یہ تقریباً پہلا ٹانکا جو ہے وہ میں ایک سوٹر کا اٹھا رہا ہوں اسی طریقے سے سلائی جدر سے ہماری آرہی ہے اس کو سٹیٹ بلکل سیدھا جو ہے وہ میں نے ٹانکا لکھایا ہے اور اب بلیک یوز کرنا ہے یہ جو ہم نے پہلا ٹانکا اٹھایا ہے اس کے سنٹر میں آئے تقریباً آدھے سوٹر کا اور تھوڑا سا آپ نے تریچ ما لگانا ہے یہ اس طریقے سے یہ آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں کس طریق سے لگائیں گے تو یہ ایک ہماری پتی ٹیپ بن جائے گا اور ادھر سے اس کی یہ جو تھریڈ ہیں ان کی کٹائی کر لیں پہلے اور ان کو اچھے طریقے سے گرہ لگانے کے بعد میں لیٹر یا ماچس کی مدد سے اوپر سے ان کو جلا دیتا ہوں تاکہ بعد میں یہ جو ہے نا وہ ہماری گرہ کھل نہ جائے یہ دیکھیں فرینڈز میں لیٹر کے مدد سے اس کو جلا دیتا ہوں یہ ہماری پتی جو ہے نا ماشاء اللہ بہت بہترین طریقے سے بنی ہے اب دوسری بھی آپ کو بتا دیکھیں پہلا جو ریڈ والا میں نے ٹانکہ اٹھایا ہے چاول ٹانکہ وہ ایک سوٹر کا تقریبا اور اس سے نیچے جو بلیک اٹھائے ہیں وہ تھوڑے سے تریچ میں آپ نے لگانے ہیں لیکن وہ ریڈ والے داگے کے سنٹر میں آئے تقریباً ڈیڈ ڈیڈ سوری آدھا سوٹر کا جو ہے نا وہ آپ نے ٹانکہ اٹھانا ہے یہ ہمارا اس ہی طریقے کے تحت جتنے بھی ہمارے جو ہم نے یہ سلائیں لگائیں ہیں اس کے سرے پر آپ نے اس طریقے کی پتی بنا لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کا ڈیزائن بہت خوبصورت لک میں آ جائے گا پھر بتا رہا ہوں فرینڈز آپ نے اوپر کوشش کرنی ہے کہ وہ لیٹر یا ماچس کی مدد سے آپ داگے کو جلالیں بعد میں وہ کسی پریشانی کا باعث نہیں بنتا یہ دیکھیں فرینڈز بہت ہی بہترین اور یونیک قسم کا ہمارا ڈیزائن بن چکا ہے یہ دیکھیں امید ہے آپ دوست آج کا ڈیزائن پسند کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دوستوں کے ساتھ ش آپ دوستوں سے رکائش ٹیک کے ویڈیو کو لازمی اور لازمی آپ نے لائک کرنا ہے اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں کمنٹس ایکشن میں ضرور اگاہ کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس کے فرانٹ پٹی کے نیچے میں نے کپڑا ٹیچ کیا ہے تقریبا بکرم سے ہوا بر جو سلائی ہے وہ میں نے پیچھے لگائی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کے تحت آپ نے بھی اپنا کام کر لینا ہے یہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کلیر ہو چکا ہے بالکل اور بہت ہی بہترین لک میں ہمارا آج کا ڈیزائن آیا ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ دوست اس ڈیزائن کو بہ خوبی پسند کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا ملتے ہیں کسی نیکس شاندار اور جاندار سی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ دے عوالے موسیقی موسیقی